اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ آدم عبریس میں سے پہلا حصہ پہلے درس میں آپ کی خدموں میں عرص کیا تھا کہ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلافت کا فریضہ سارا اندام دیں زمین کا انتظام ان کے حوالے کیا جائے گا حکومت بنائیں گے باغنیوں اور مجرموں کو سزائیں دیا کریں گے اچھے لوگوں کو انعام دیا کریں گے حکومت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی مخلوق نے حکومت نہیں کی بس نیکل کی یا بذیر کی بس حکومت جو ہے نا کہ باقعدہ جیل لے ہوں سزائیں ہوں یہ نہیں یہ صرف آدم علیہ السلام انس کی ضرورت کی اسی لئے فرشتے کام گیا کہ اس انتظام کا کیا فائدہ کہ کچھ برائیاں کریں گے پھر سزائیں پائیں گے کوڑے برسیں گے پھانسیوں پر اٹکیں گے کیوں اللہ تعالیٰ تو بنا رہا ہے اطراز کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے اور ساتھ ہی بڑا محتاط انداز اختیار کیا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ تُو پاک ہے بیعب اور ہر وقت تیری خدمت رہتے ہیں یہ کوئی استحقاق نہیں بتایا تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دے نہیں سوال جو کیا تھا تُس نے اس کے ساتھ ہی بطور اختیار کر لیا کہ کوئی بعد میں نہ کہا ہے کہ فرشتوں نے اطراز کیا لیا اطراز نہیں سمجھنے ہی آئی کہ کیا حکومت بیعث کے بنانے میں تو ساتھ ہی کہا کہ ہم یہ ناہمون سب بہت دھم دیں یہ تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ تُو پاک جو کرتا ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہے خوبی ہیں والا مگر ہمیں علم نہیں تو اللہ تعالی نے فرص طریقہ سے ان کا اطراز کرایا اب اس کے بعد حصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یاد کرو اس موقع کو بھی جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور صرف نے یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا ولکہ غستق بڑا اس نے اپنا آپ کو بڑا پہنچا سمجھا کہ میری شان کے یہ خلاف ہے کہ میں مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے چکھوں یہی بات دوسری جہاد سے میں پڑھوں کہا کہ اس نے کہا مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا یہ مٹی سے بنا میں ایسے بچر ہوں یہ انکی گنگا تُو بھار رہا ہے کیا اللہ آدمی ادنا کو سجدہ کرے نامراد متقبر ہو گیا بکارہ من القافر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو وہ نہ ماننے والوں میں شامل ہو گیا کہ میں نہیں یہ حکمان ہوں کہ کافر ہو گیا اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تُو اور تیری بیوی جنت میں رہو یہاں سے بافراغت جہاں سے جی چاہو جو پھل کھاؤ صرف اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان کر لوگی ظالمین کا ترجمہ ظالم جیسے ہر وقت ہم کرتے رہے ہیں مجرم دناغار نہیں کرنا چاہیے معاملہ اللہ کے پیغمبر کا اور یہی انہوں نے اگر کہا کہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ظلم کا ایک معنی نقصان ہے وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْوْ شَایَا اللہ سورہ قحب میں کہتا کہ ایک آدمی کے باغ تھے ہے تو بے دین تھا نیک آدمی کے ساتھ جگڑا کیا پھر وہ باغ تباہ مگر وہاں آتا ہے کہ باغوں کو پھال آیا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْوْ شَایَا باغ نے کوئی پھال دینے میں کمی نہیں کی تو نقصان اور کمی کو بھی تو اللہ نے کہا یہ نہ کھانا ورنہ اپنے آپ کو گھٹے میں لے جاؤ نقصان اپنا کر لوگے تو اب اس میں کئی باتیں سمجھانے کی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس پر لوگ حیران ہوتے ہیں بلکہ کئی لوگوں نے شیطان کی وقالت اپنے ذمہ دے لی ہے اس کی طرف سے بیعث کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو کہا تھا کہ میرے سوا سجدہ کسی کو نہ کرو تو اس نے نہیں اگر کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اللہ نے روکا ہوا تو کیوں کرتا پہلے منع کیا تھا کہہ رہا کرو بلکہ جھوٹ بولتے کہیں اللہ نے نہیں روکا تھا پہلے نہ ابلیس نے یہ دلیل دی اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں موحد ہوں میں شرک نہیں کروں گا ترے سوا سے کسی کبھی نہیں کہا بے ایمان یہ اس کے نامراج وقیل ہے یہ جھوٹ بولتے اس نے تو یہ کہا کہ سجدہ تو کرنا چاہیے مگر اس کو چاہیے کہ مجھے کریں مجھے تو نے مٹی سے آگ سے پیدا کیا یہ مٹی سے بنا انا خیر ہوں میں میں اس سے بیٹھے ہوں میں کیوں کروں یہ بیس تھی اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تکبر ہے اور یہ جرم جو ہے بیان کیا یہ بھی بات آجاتی تو سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بھی آتا کہ انہوں نے خواب میں دسکھاستا کہ سورة چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں بعد میں جب سارا معاملہ انجام تک پہنچا بات کھل گئی پھر یہ ماں اور باپ اور سارے بائی مصر پہنچے ماں باپ کو تخت پر اٹھایا سجدہ میں سارے گر گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یا بات حضرت تعبیل رو جائے اببا جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے اللہ نے اس کو سچ کر دکھا جو میں نے دیکھا تو بسی جرہ ہو گیا اب سارے سجدہ میں پڑھے ہوئے گیارہ انس بائی تھے گیارہ انس سجدہ میں گرے ماں باپ بھی تو اس پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے تو اس بارے میں بھی ذہن دیا نا واضح ہونے چاہیے سجدہ ہو یا کوئی چیز بھی ہو اللہ تعالی جب منع کرے تب منع ہوتا ورنہ وہ جس کو جو چاہے حکم دے بندوں کا کام ہے یا مخلوق کا وہ حکم مانے کسی زمانے میں یہ سجدہ وغیرہ بلکل جاہد ہوتا تھا مگر سجدہ کی دو قسمیں تھیں نیتوں کے لحاظ سے ایک سجدہ تو کیا جاتا تھا صرف تازین کے لیے کہ یہ بڑا آدمی ہے بادشاہ ہے باپ ہے استاد ہے لوگ عدب احترام کے لیے کرتے تھے اس کو رما سجدہ تہیہ یا سجدہ تازین کہتے تھے ایسے سلام کرتے ہیں اس طرح عد رکھ لیا اس وقت اس کی ایسی یہی کوئی ان کو خدا نہیں سمنتا تھا نہ باپ کو نہ استاد کو صرف احترام کرتے تھے یہ جائد ہوتا تھا ان شریعتوں میں یہ بند نہیں تھا اللہ کے رسول کے ذریعہ بلکل یہ دروازہ بند کر دیا گیا کہ کون ان سے پوچھتا ہے کہ قسمیں لے تیارہ کہ تم نے کس لیے سے کیا چور دروازے بند دین تکمیل کو پہنچا سارے رکھنے بند کر دیا کہ اب نہیں کوئی آدمی کسی کے سامنے جھک سکتا دوسرا سجدہ ہوتا تھا سجدہ عبادت یہ سمجھ کریے کہ ہماری قسمت میں اس کا دخل ہے یہ ہماری زندگیاں سمار بھی سکتا ہے بگاہر بھی سکتا ہے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے یا یہ خود خدا ہے یا خدائی کا کچھ حصہ اللہ نے اس کو سانپ دیا اس کے اختیار میں کر دیا یہ تو ہماری تقدیر کا مالک ہے اس کو اگر ہم نے ناراض کیا سب تواہ ہو جائے یہ سجدہ کسی زمانہ میں حلال نہیں ہوا یہ تو صرف اللہ کے لیے تھا کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ سجدہ عباد اللہ کے لیے مقصود مگر سجدہ تعدیم ٹھیک تھا مگر فرشتوں کا سجدہ جو ہے نا اس کے بارے میں ایک صحیح بات پھیل گئی کہ جب علم میں آدم علیہ السلام ان کے مقاوضہ میں آلہ نکلے تو پھر اللہ نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو یہ بات بھی غلط قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے آدم علیہ السلام کے آلہ ہونے یا ان کے علم میں ان سے برتر ہونے کا یہ نتیجہ نہیں سجدہ نہ اس میں اس بات کا کوئی دخل ہے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا سن لو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کو پڑھنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ واقعہ آیا اللہ تعالیٰ نے مخصر ٹکڑے بیان کی وہ سارے کٹھے کر لیں آدمی پھر پوری بات سمجھ لاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تو تاریخ کی کتاب نہیں لکھی کہ ایک چپٹر ہے وہاں سارا قصہ بیان ہو وہ تو قصر انبیاء علماء نے بعد میں لکھی قرآن مجید جو ہے خطبوں اور سپیچز کی شکل میں نازل گوا تقریر ہو رہی ہے اس تقریر میں کہیں کوئی ٹکڑا بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی کبھی کوئی انہ سب کو اکٹھا کرے پھر بات سمجھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہہ دیا نہ ابھی کوئی نام بتائے گا نہ کوئی مقابلہ وہ کچھ بات نہیں یہ میں سورہ الحجر سے پڑھ رہا وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّ خَالِقُمْ بَشَرَمَّنْ سَلْسَلِمْ مِنْ حَمَائِمْ مَسْرُونَ اس میں پتا بھی چل جائے گا کہ یہ سجدہ جو ہے اس سے فرشتوں کا کیا ثابت ہوا مقام اور ابلیس کوئی روند آگیا یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مِنْ سَلْسَلِمْ خَنْخَنَاتِ سوکھ کرونا بجنے لگے گی اتنا ڈانچا خوشک ہو جائے گا پتلا کہ اے بجاؤ گے بجے گا مِنْ حَمَائِمْ مَسْرُونَ اب یہ بات تھی جو فرشتوں کے سامنے جو ہوئی کہ گارہ ہوگا بد ہودار خمیر ہو جائے گا اس میں پیدا وہ مٹی جو ہے نا خراب اوبرنا شروع ہو جاتی ہے جب خمیر پیدا دیر تک رہے بد بودار کاری سیاہ مٹی بد بودار اب امتحان فرشتوں کا دیکھ لو یہ آدم علیہ السلام کی تہذین کی کوئی بات نہیں نکتے کی بات ہے ذہن میں بٹھاؤئی ہے سیدہ تہذین نہیں کوئی نہیں فرشتوں کے امتحان کا سیدہ کہ سامنے پیدا ہوا گارے سے پیدا ہوا بد بودار سیاہ خمیر اٹھا ہوا کہا اس سے بناؤں گا فیضا سویتو جب میں اس کو ٹھیک تھاٹ کر لوں ونفخت تو فیہ میں روحی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں زندہ کروں فقو لہو سازمی تو سارے اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں اب ابلیس تو یہ دیکھ کر کہ یہ مٹی سے بنا مات اکڑ گیا کہ اتنی بری بات کہ میں آلہ سے ایسے پیدا ہوا مجھے سریبوسی مٹی سے مگر فرشتے جو ہیں شاہ با شاہ یہ ان کا کمال ہے اور اس سے یہ بات بھی جو لوگوں میں مشہور ہوگی بڑی غلط ہے اور اس سے سارا معاملہ اٹھو جاتا کہ فرشتے برائی کر ہی نہیں سکتے پھر کیا کمال پھر ان کو حکم دینے کا کیا فیضہ اگر وہ حکم ماننا ہی ماننا تھا تو یہ بیان کرنا فسادہ دلمالائکت کل لوگوں اجماع فرشتوں نے سجدہ کیا سب کے سابنے کٹھے اتنے زور سے اللہ نے بیان کرتے ایک بھی پیچھے نہیں گیا یہ بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کیا اور کچھ نے بہت فورا شاباش دیا ان کو اس لیے مجبور نہیں تھے وہ بھی چاہتے اللہ کا حکم رد کر دیتے کر سکتے ہیں یہ پلے باندھنے کی بات ہے ان کی نیچیاں کو مجبوری کی نہیں اللہ اگر تعریف کرتا ہے کہ وہ مانتے حکم تو یہ نہیں کہ ماننا ہی پڑتا ان کو نہیں یہ ان کی عالی ترین سچرت ہے اور ان کا خمیر ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے شابش اول لمبر گروہ ہے وہ یاد کر رہے ہیں یہ بات اشرف المخلوقات مشہور کر لیا انسانوں نے غرور سے کہ ہم ہی مخلوق سے افسر ہیں کہیں قرآن میں نہیں آئے نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہم نے آ بھی گئے اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کتاب فضل اللہ اللہ کثیر میں منخراکنا تفضیل کہ ہم نے جو مخلوق پیدا کی ان میں سے بہت پر انسان کثیر تھی بہت پر سارے پر نہیں تو فرشتے جو ہے وہ اس امتحان میں نمبر اول آئے کہ گارہ ان کے سامنے سرہ بدبو پیدا ہوئی سیاہ کیچر مگر جب بنا تو ان کو سب نے سب نے کہا ہم آدم کو کیا دیکھیں کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہم اس کو زیرہ ہیں جو حکم دے رہا یہ آپ بلکلی بدا تشبیح سمجھے آدم علیہ السلام بھی قابل احترام فرشتے بھی کہ جیسے ڈی سی کو کہا جائے کہ یہ جو نائے بنا آپ کا اس کو سلام کرو اب کتنا برا انتحان ہے اس کا اگر وہ حکم کا مان کر کرتا ہے بڑی شہباز ہے اس نے منصب کو نہیں جائے اس لیے حدیث پاک دب آئی تو امام کرتبی اور امام ابو وکر قاضی شیخ ابن عربی سب چیخ اٹھے کہ یار نصے سری کے مقابلے میں کہتے ہو فرشتے ہم سے گھٹیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم تنہا ذکر کرتے ہو تو اللہ بھی کہتا میں تنہا ذکر کرتا ہوں اور اگر تم کسی محفل میں کرتے ہو تو میں تم سے جو عالی محفل ہے جو تم سے بہتر کونسل ہے اس میں کرتا ہوں اس لیے فرشتے افضل ہیں بہتر ہیں باقی ہماری نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے جیسے مزور کو میند زیادہ ملتی وہ تھک ہارت گیا مشکت مشکت اس کی زیادہ ہے کہ جن مسئیبتوں میں فڑا فرشتے مگر نیکیاں جو ہے نا کہ حکم ماننے میں ناثرمانی نہیں کرتے یہ فرشتوں کی بات آلا تو اللہ کہتا ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اب سورہ ہجرہ آپ نے سن لی کہ پیدایس سے بھی کہلے کہہ رہا ہلاک پاک کہ جب بناوں گا اور ٹھیک ٹھاک کرلوں جان پھونکوں سجدہ مگرد وہ اب اس وقت نہ کوئی علم کا امتحان وہ کچھ نہیں ہوا دیں تو یہ فرشتوں کی ایک آزمائش اور ان کا سمجھے امتحان آدم کا امتحان بھی لیا گیا بعد میں درخت کھانے سے شیطان کا بھی لیا شیطان فیل ہو گیا فرشتے جیت گئے آدم جو تھا یہ بھی دو نمبر پر پاس ہو گیا کہ حکم توڑ دیا مگر بعد میں توبہ کر لی سمجت با رب فتاب علیہ وآلہ تو اللہ نے اس کی بھی توبہ قبول کر دیا اس کا بھی درجہ ہوتا کر رہے نبی ہو گیا گرنے کے بعد یہ بھی اٹھکڑا ہوا شابہ ٹین گروہ ہو گئے اول نمبر سب نے حکم مانو ابلیس اور اس کا گروہ رد ہو گیا اکیلا ہی نہیں تھا کانا من القافری اللہ کہتا ہے بہت سے کافر جن کے جن میں ہو بھی تھا یہ جو گروہ فرشت آدم علیہ السلام کا یہ درمیان میرا ہے یہ بھی اچھا نکلا کہ گرنے کے بعد سمل گیا ہمارے لئے توبہ کی سنت قائم ہو گئی کہ کوئی باطنی انسان سے اللہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم فرشتے بنو ٹھیک ہے پسل جاؤ مگر پسلیں کے بعد اٹھا اب سوار رہ جاتا ہے سجدے کی بھی آپ نے سن لی کہ آدم کی پیدا سے پہلے سے حکم تھا کوئی علم وغیرہ کا مقابلہ نہیں چھاؤ سکے اور امتحان تھا فرشتوں کا سب نے کیا اب ابلیس کا آگیا کہ ابلیس نے نہیں کیا اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو حکم ہی نہیں چاہی نہیں حکم تھا وہی بات جو میں نے کہی نا قرآن مجید نہیں کی کہ ساری جگہوں سے کچھا کیا کرو پتا چلتا ہے کسی جب فرشتوں کا ذکر آجاتا ہے ابلیس کا نہیں آتا دوسری جگہ آجاتا ہے کہ اس کو بھی حکم تھا یہ سن لیں سورہ الاراف ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَاكَتِسْ جُزُورِ آدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِيسْ لَمْ يَكُمْ نَسَّعَجِينَ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری سورتیں بنائی یہ دو لفظ آیا ہیں قرآن مجید میں تمہیں پیدا کیا خلق نہ لیں سمنا صورنا پھر تمہاری سورتیں بھی بنائی اب سمجھنے کی بات ہے کہ پیدا جو کر دیا سورتیں بنگی کوئی سورتی جیسے میں بننے یہ بات نہیں ایک خلق کا مانا عربی زبان میں صرف دیزائن بنانے کا اللہ نے خاکہ بنایا کس طرح کب بناوں گا پھر اس کے مطابق تمہاری سورتیں بنا دی اس نقشے کے مطابق پیدا کر دیا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آج ان کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کی علم وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی گا یہاں پھر آتا کالا ما مانا اللہ تسجدہ از امرتو تجھے کس چیز نے رکا کیوں نہیں تُو نے سجدہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا یہاں خاص دکھر ہے از امرتو کا اس لیے قرآن مجید کے مقامات ایک اٹھے کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا جنات کو بھی حکم تھا فرشتے سب پاس ہوئے جنات میں سے بہت سارے سجدہ کر گئے مگر ایک گروز ہوتا پھر آن ابلیس اور اس کے ساتھ دوسرا وہ کافرین کا ہو گیا انہوں نے انکار کیا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان کی کہ آدم علیہ السلام سے بھی لگزش ہوئی مگر یہ استقبار سے نہیں کی انہوں نے اکڑ کر رہا اور نافرمانی کی نیئے سے نہیں درخت کھایا مغالطہ کھا گیا وہ آگے بیان آئے گا قسمیں اٹھائیں تمہارا اس میں بلا ہے تم فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ زندہ رہا غلطی کھا گیا ابلیس کا گناہ بالکل جان بودھ کر رہا اس کو انادرزد کہتے ہیں نا سوچ سمجھ کر کیا باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی کیوں نہیں کیا پھر بھی توبہ نہیں کی بلکہ حجت شروع کر دی جگرہ کہ میں بہتر ہوں اس لیے فرمایا اسی کو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کفر کی تین جڑے اس قصہ کا نچوڑ نکال لیں کہ یہ ساری داستان اللہ نے سنائی تین جڑے ہیں سارے کفر کی کفر سے مراد گناہ ایک تکبر ہے یہ ابلیس کے گناہ کی جڑا ہے بڑا بنا کہ میری شان کے خلاف ہے ایک گناہ آدم علیہ السلام کا جو حرث سے پیدا ہوا کہ لارچ میں پڑ گیا فرشتہ بن جو ہمیشہ کیلئے زندہ ہو جو اس کو حرث لیے ڈوبی نہیں قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی اس نے قطر کر دیا تین ساری جڑے ہیں جس سے سارے گناہ جنب لیتے ہیں یا تکبر یا حرث یا حسن تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں لاخر نہیں ہوگا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سارے سکتا کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کی جوٹی اچھی ہو فرمایا اس کچھ کبر کون کا تھا یہ تو فطری خواہش ہر انسان چطرہ میں اچھا بنوں یہ کوئی تکبر نہیں ہر شاکر تاریخ بھی سمجھنی تھی یہ جیسے ڈاکس صاحب کہہ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ موتی حکمت میں فرمایا تکبر یہ نہیں ہے تکبر کیا بطر الحق و غمت الناس حق سامنے آ گیا دل نے گواہی دی کہ بات سچی کہہ رہا مگر سمدہ میں اس کی بات مانوں تو ادنا آدمی کی بات مان کر میں اپنے آپ کو حقیل کرلوں اس کو سمجھ آئی مجھ نہیں بڑا بنا کہ نہیں اگر اچھی ہوتی میری کھوپڑی میں آت قرآن مجید میں کہی جگہ کافروں نے کہا کہ یہ کمینے اور شہدے لوگ جو ہیں انہوں نے حق جو قبل یہ مانے ہم ان کو سمجھ آئی ہم کو نہیں آئی یہود کے رماع بھی اسی میں ڈوب گئے کہ متقبر ہم اسرائیلی ہیں اگر نبوستانی ہوتی ہمارے اندر اسماعیل کیا ہے کلونڈی کا بیٹا اس کی نسل میں نبی ہو سکتا تو تکبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبلیس نے انکار کیا اور بڑا بنار کافر ہو گیا ماننے سے اس نے انکار کیا کہ میں یہ حکم نہیں مانوں گا یہ حکم بالکل غلط ہے میں اس سے آ رہا ہوں کیوں مانوں اس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے کہا کہ تُو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تھا کہا اللہ خیرم منو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارم و خلقتنی من تین مجھے تُو نے مٹی سے بنایا اس کی تو آگ سے پیدا کیا تو تکبر جائے اس کے بارے فرمایا گا کہ یہ رائی برابرہ نا کہ حق کا آگیا اور تم اس لیے نہیں مانتے کہ میں کسی ادنا آدمی کی بات مان میری سمجھ میں پہلے کیوں نہیں ہے اور لوگوں کو حکیر جانو یہ خراب بھی کی جانو اب اللہ تعالیٰ کا دین جو اس بارے میں ہمیں بتاتا تو وہ یہی ہے آگے بھی پڑھوں گا کیا آدمی اپنی حصیر کو پہچانے کہ بے شک تُو آسمانوں پر پہنچ جائے اللہ تعالیٰ سارا جان تیرے مطیعت کر دے مگر یہ فقر اور احتیاط جو ہے تُو بزاتے خدا اللہ تعالیٰ کی مربانی کا مطال ہے اللہ چاہے تو تُو رہ سکتا ابھی چاہے مٹا دے کیا ہوا کر میرے بھائی انور صاحب ہمارے ساتھ تھے بچارے کل اکسیزن میں مر گئے اتنی لمبی داری تھی جاتے تھے بڑے نیک آدمی تھے عمرہ میں ساتھ خوت ہوگے تو اللہ تعالیٰ کہتا اپنی بے بسی اور فقر کی اگر تُو سمجھ رہے تو تُو کبھی بلیس کی طرح متقبر نہیں بن سکتا ہر وقت تیری گردن جھکے رہی کہ میں ہے کیا ہوں جہاں جی چاہوں ارتا پھر ہوں جب چاہیے اللہ تعالیٰ انڈور کھانچ دے میں نے اپنے خطبے میں سرائے تھا کہ وزیر حادم تھا شاہستہ خان مغلوں کا تو اس نے اس کو خاطر لکھا اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے شاہ چراغ دیلی لاہور میں تو شاہ چراغ رحمت اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہو پنجابی میں کر لیا لکھے آ شاہ چراغ یہ دین کا نچول نکالیں جو اللہ کتنا چارے قصے میں آئے گا کہ بلیس نے کہا میں اب ان کو گمراہ کروں گا اور تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا یہ ٹیپ کا بانگ ہے کہ شکر گزار نہیں پائے گا دین سارا کیا ہے کمنات شاہ کی کہ ہر وقت شکر گزار رہا ہو کہ ہمیں جو کچھ ملا یہ نہ ہماری کچھ قابلیت ہے نہ ہمارا اللہ نے کوئی قرض دینا تھا اگر کسی کو زیادہ دیا تو اس کی مہربانی ہے جب چاہے چھین لے جس کو یہ اپنا فقر اور اپنی یہ مہتاجی یاد رہتی وہ کرتا لے اسی کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ لی کہ آ کر ہاتھ باندھو رکوب میں جھک دو پھر زمین پر گر جاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم اللہ کے حقیر بندے ہو جو بھی انعامات نہیں اس کی مہربانی ہے ورنہ تم اس کے سامنے اکرنے کا کوئی حق نہیں رکھ اس لیے یہ نیاز نیاز فارسی میں ترزمہ کرتا ہے آجی کرنا اور دوسری طرف ہے شکرانا دو مقصد ہیں نماز کے کہ آدمی اس نیجے سے کھڑا ہو کہ میں اللہ کے سامنے بے باس ہوں اس لیے مجھے اپنی آجی دار کرنی چاہیے ایسی آرامتیں ہونی چاہیے جس سے مجھے یاد رہے کہ یہی حقیقت ہے نا تمہاری کے ہاتھ بانکر کھڑے ہو جھگ گئے اور زمین پر گر گئے ہو صحیح دیکھ اس لیے اللہ کے رسول میں فرمایا سب سے قریب بندہ رب کے یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو نماز کا لطف آئے گا کہ جب تم اٹھے ہو اس وقت اپنی فقر و احتیاط کا احساس ہے کہ اللہ کے ہم فقیر اور محتاج بندے اور یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا یہ چھینہ بھی جا سکتا یہ اس کا محض انام ہے احسان مانو شکر اور اظہار ہے فقر تو ابلیس نے کہا شکر گزار نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تحادم علیہ السلام کو خبر دار کیا کہ اب تمہاری عرص کی علانیہ دشمنی شروع ہو گئی یہ تمہارا دشمن ہو گیا اس کو جب میں نے کہا کہ دفعہ ہو دا یہاں سے اور آرات سے بدلانو اور سورہ بنی اسرائیم نے جاتا کہ اتنے سخت لفظ ظالم اندہ ہو گیا دشمنی میں لاحتانے کرنا ضروریت احتناہ کیا کہ جیسے ٹڑی دلاتا فصلوں کو چار جاتا کوئی پتہ نہیں چھوٹی وہ ٹڑی فرمایا میں اس طرح اس کی نسل کو چار جاؤں گا اب میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں ان کے موں میں رغام دوں گا اور دوزخ میں رجا کر چھوڑوں گا آگے سے پیچھے سے دائیں بائے سے حملہ کروں گا میں ڈاکو بن گیا تو اللہ نے کہا کوئی پروان جتنے تیرے ساتھ شامل ہوں گے سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا میرا کیا بگڑے سوائے چند نیک لوگوں کے جو بچیں گے میرے لئے وہی کافی نیکوں کی تھوڑی سی تعدادی بڑی ہے جو زیادہ ہوں کے تباہ ہو جائیں گے تو یہاں اللہ تعالی نے پھر کہا کہ آدم اب تو اور تیری بیوی باغ میں داخل ہو جاؤ کھاؤ پیو کھلا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ اپنا نقصان کر لو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ جو قرآن چاہتا تھا کسے کہانیوں سے جان چھرا کر جو اثر مقصد ہے اس واقعہ اس پر ساری توجہ عمر کے وہ ختم ہو جائے اب تفسیروں میں شروع ہو گئی بحث کہ درخت کیوں تھا اب پلے کسی کے کچھ نہیں تھا نہ اللہ نے بتایا تھا نہ رسول نے کیا بتا کرنا کوئی گندم کے پیچھے پڑ گیا کسی نے کہا انگور تھا کسی نے کہا زیتون تھا کوئی کہتا انجیر تھی جتنے موہ تنی بات تھی تفسیریں بڑی ہیں بڑی بڑی اور آخر بات ہوئی جو امام ابن دریر ابن کسیر نے کہی کہ یار درخت کا اگر بتانا کوئی فیضہ مند ہوتا تو اللہ رسول اللہ نے بتا دیتا اور جنت میں کوئی درخت برا تو ہوئی نہیں سکتا درخت میں کیا خرابی تھی وہاں جنت میں کوئی درخت ہوتا اور کیوں تمہاری عقل کام نہیں کرے اصل میں اللہ تعالی نے جب یہ سارا مار کا گرم ہو گیا ابلیس دشمن ہو گیا اولادِ آدم سے اب زمین پر آنا تھا پیدا تو زمین کے لیے ہوا تھا پہلے کیا دیا تھا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والوں آنا تو یہی تھا مگر جیسے اصل منصب پر آنے سے پہلے افسروں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ حسر ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے جنت میں رکھ کر جو کچھ اس دنیا میں ہونا تھا وہ نمونہ دکھا دیا کہ کیا حالات پیشہ ہیں یہ سمجھے وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے اب ٹریننگ کیا دین کا مزاد سمجھے جو جنت میں تھا وہی دنیا میں شریعت کیا جیسے واضحاں کہ سارے درخت ٹھکٹی ہے جہاں سے جیتا ہو صرف اس درخت تکریب نہ جانا امتحان کے لیے درخت نہیں برا سازمیش یہ حکم ماننا جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے اس کی نافرمانی نہ کرنا دنیا میں بھی اسلام میں جو ہر شہر کو کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام یا کہتے ہیں مولی صاحب بتاؤ کہاں ہاں لے لکھا بالکل جھوٹے جیسے جنت میں تھا کہ جو دی چاہے کھاؤ یہی دین کہتا ہے کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا رب نے خلا کہا لکم آفرہ دنیا یہ جنت ہے تمہاری سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے مگر جیسے ایک درخت نشان دے دیا تو اس لیے چند چیزیں زیادہ نہیں چند چیزیں ہیں جن کو کہتے ہیں یہ حرام جو وہاں ہوا وہی یہاں ہے کہ ساری چھوٹی ہیں آپ فروڈ کھائیں شربت پیئیں آنگیمت ہے دو چر چیزیں ہیں ایک شراب نہ پیو بھاگتا ہے آدم اسی طرح بٹی اتنے کھانے ہیں دودھ ہیں شربت ہیں سب ٹھیک ہے جوس لیو کھاؤ پیو جوسی صرف اس درخت کے قریب نہ داؤ تمہارا نقصان ہوگا تو شریعت کا مزاد بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں حلال ڈونڈنے کے لیے کوئی ضرور نہیں جو کہ بینس کا دکھاؤ فرانہ کا کوئی نہیں سب حلال ہے ہمارے لیے یہ سب کوئی پیدا جو کہتا ہے حرام ہے وہ ڈونڈ کر بتائے کہ آقا نے اگر کہا کہ اس درخت کے لیے پاس نہ جانا وہ دکھاؤ حرام کی دریل کی ضروری ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چیزیں سب حلال ہیں سوائے جن کے بارے میں مل جائے کہ یہ اللہ رسول نے حرام کیا ورنہ حرام کرنے کا کسی کو حق نہیں اللہ کہتا جو کوئی زمین میں سب تمہارے لیے کھاؤ پیو سوائے اس درخت کی طرح چند چیزوں کے کوئی اس کے پاس نہ جانا تو امتحان کے لیے ورنہ درخت میں کچھ خرابی نہیں تھی ٹیسٹ ہو رہا تھا اور بتایا دارہ دلال انسان اور حریصوں نے اللہ عمونیا کہ تیرے اندر ایک خامی ہے کہ جس ایسے تیزے رکا جائے تو اس کی طرح باغتا بچے کو آپ جس کی سے منع کریں گے وہ در ضرور جائے گا جس کو جھٹی جے رہے گا وہ در نہیں چوچو کریں گا یہی خسرت ہے انسان جس کا بیان ہوا کہ کہا سب ٹھیک ہے کھاؤ پیو مزے سے جانتے صرف اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا تم اپنے آپ کو نہ محروم کر لوگے بہت سارے نفعوں سے مگر وہ نام راج جو تھا اس نے آدم علیہ السلام کو یہی سمجھایا پیچھے پڑ گیا لصو سے ڈالے قسمیں اٹھائیں میں تمہارا خیر خواہوں اب اس میں بھی آتا کہ میں درخت کا جو ہے نا اس سے اللہ نے صرف اس لیے روکا تم فرشتے نہ بند اب سارے علماء سے پوچھنا تھے یہ نا کہ جب آدم فرشتوں سے افضل تھا سجدہ تو اس طرح کہتے ہو سجدہ آلہ کیا تو یہ لالت کیا ہوا پھر کہ ابلیس نے کہا تم فرشتے بند ہو وہ کہتا یارہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا میں اوپر سے نیچے آج تنظری قبول کروں نئی آدم بھی سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہتر ہے اسی لیے اس لالت میں آ گیا کہ میں فرشتہ بنوں قرآن کے پیچھے جروع باپنی مرضی نہ کروں مگر یہ بات غلط نکلی فرشتہ کیا بننا تھا پہلی عزت بھی جاتی بھی جنت سے نکلنا پڑا تو شیطان نے اس درخت کے بارے میں ترہ ترہ کے لالت دیکھ کر کہ نفع آئیس میں ہمیشہ کے لئے آدمی زندہ ہو جاتا مرتانی فرشتہ فاظ اللہم الشیطان وانا اس درخت کے سبب سے آدم علیہ السلام کو رہوہ کو پھسلا دی بھول گئے فاخرہ جہوہاں اممہ کانا فیہ اور جس عیش و آرام کی زندگی میں تھے عزت سے جنت اس سے اس نے نکال دیا ختم ہو گیا وہ قصہ وَقُلْ نَحْبِتُوْ ہم نے کہا عزر داؤ یہاں سے بازکملِ بازنِ دوگ اب یہ میدانِ جنگ بن گیا آدمی یہ اور اس کی نصر تمہاری دشمن ہوں گی یہ جہنم دے جانے کی کوش کرے گا پیغمبر آئیں گے تمہیں ان کی باتوں کی وجہ سے جنت نصیب ہوگی مانو گے تو وَلَا كُمْ فَرَضِ مُسْتَقْرُنَ وَمَطَعُنِ الْاہِينَ اصل مقام تو تمہارا جنت یہ لائق تو اس کے یہ جمنت میں رہو مگر جیسے نافرمانی سے نکل گیا ہو اسی طرح اگر نافرمانیاں کی تو یہ پھرنی نصیب ہوگی اور اگر تم نے یہ دوبارہ گم گشتہ فردوس حاصل کرنی ہاتھ سے گئی جنت تو میرے حکم ماننا دوبارہ یہاں آوگے پھر نہیں نکالے جاؤگے وَلَا كُمْ فِلَرْضِ مُسْتَقْرُنَ وَمَطَعُنِ الْاہِينَ اب چلے جاؤ زمین میں رہو بس ہوگے وہاں ہی تمہارے کھانے پینے کے انتظام ہوگا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّ قَلِمَاتٍ فَتَعَوَا لَئِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِمِ یہاں ہی ختم کروں گا تو اس حکم ملنے پر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کڑے مات سیکھے ان کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی ہے یا اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور میربان رستہ کھول گیا کہ غلطی ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں اگر تم بعد میں توبہ کر لوگے تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا مگر حکم دوبارہ ملا پھر کے زمین پر اتر جاؤ یہی سوچنے کی بات تھی کہ پہلے حکم ملا اتر جاؤ پھر درمیان میں توبہ کا ذکر آیا ہم نے سارا قصہ ہی اٹھ لیا کہ مجرم ہو کر زمین پر آئے یہاں پھر کئی مذہر ہوتے تھے اللہ جو کہتا دوبارہ حکم جو ملا ہوتے ہیں وہ توبہ قبول کرنے کے بعد توبہ تو وہاں ہی ہوگی یہ کام کہا ہے کہ ہم سے کیا ہوا اور وہ کلمیں بھی بسا دیئے ہم نے اپنی طرح سے گرلی باتنکارش پر لکھا دی اس خاصہ حضور کا نام اس کا واسطہ قرآن خود بساتا وہ کلمیں کیا تھے تمہاری کہانیوں کیا ضرور اللہ ہم نے یہ کام کر کے اپنا بڑا نقصان کیا جنت سے نکل گیا تیری نگاہ میں محضوب بھیرے اگر تو بخشے گا نہیں اور رحم نہیں کرے گا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے سارے میں چلے جائیں گے تو اللہ کہتا میں نے ان کی توبہ قبول کی اور لفظ ہی قرآن کے کیسے پیار ہے کہ کلمیں میں نے خود ان کے دل میں ڈالے میں نے خود طریقہ سکھایا کہ اس طرح آپ کہو فتابہ لہر و توبہ قبول کی انہو ہوتواب الرحیم اللہ بھی توبہ کرنے والا رحم کرنے والا توبہ کرنے والا اب لفظ ایک ہی ہے معنی بدل جاتی ہے جیسے پرپوزیشن بدل جاتی ہے آپ پڑے لکھیں پوٹ آؤٹ کہتے ہیں پوٹ آف کہتے ہیں پوٹین کہتے ہیں پوٹ وہی رہتا ہے اب تابہ ہے اس کے بعد اگر الہ آتا ہے علف اور لام اس پر زبر الہ تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا توبہ کا منع لوٹنا رجوع کرنا بندہ کرے گا توبہ تو تابہ الہ اللہ کی طرف دوبارہ واپس آئے گا اور اللہ کے لئے آئے گا تو آئین کے ساتھ ہوگا علا جیسے اللہ مسلح اللہ یہاں بھی ہے فتاہ وال ہے تو اللہ دوبارہ اس کی طرف لوٹے گا بندے کی طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ یہ استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے گا اللہ پھر دوبارہ اپنی رحمت کے ساتھ مضجع ہوگا اس کا منصب حال کر دیا جائے گا انہو ہوت تواب الرحیم اور بڑی تعریف کی کہ اللہ تھوڑا رحم سے نہیں کرنے والا وہ بہت زیادہ رحمت کے ساتھ توجہ کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے اس لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ایک ایک مجلس میں ستر مرتبہ کہیں آتا ہے سو مرتبہ لوگوں نے گناہ آپ نے استغفر اللہ ربی واتوبہ لہ پڑھتے رہے اور ہمیں بھی ہدایت فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے اچھا سی افاد عمال نامہ اس کا ہوگا جس کے عمال نامے میں استغفار بہت پایا جائے گا بہت زیادہ موفیوں اس نے رب نے مانگی ہوں گی اور اس استغفار کے بھی مراتب میں ہر بندے کے اپنے مقام اور مطلبے کے مطابق معافی مانگنا ہے امام ابن قیم فرماتے ہیں ہمارا استغفار کیا استغفار انعلم آسی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں پیغمبروں کا استغفار کیا جو رسول اللہ معافی مانگتے تھے وہ کیا تھا آپ کا ان سے گناہ کرتے تھے وہ استغفار آتاات ہیں بہت انتا مقام کہ نیکی کرو نیکی کے بعد بھی کہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق کا دانا ہو یہ مقام ہے پیغمبروں کا جو انجیر میں بھی بیان گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تم ساری شریعت پر عمل کر رہو کوئی حکم بھی مطورات کا باقی نہ رہے اس کے بعد بھی کہو ہے مالک میں نکمہ نہ ہو کروں کتنی پیاری بات فخر نہ کرو نہ قبر کرو کہ میں نے بہت کمال کیا مانو کہ کچھ نہیں ہو سکتے اسی لئے آپ دیکھنے ہیں نماز پر کر ہم فارغ ہوتنے ہیں اللہ کے رسول السلام کہتے ہی فرض نماز کا تین بار کہتے ہیں اللہ اکبر کہاں اللہ کی شان اور کہاں میری یہ نمازیں استغفر اللہ استغفر اللہ شیخ عبدالعہ مزلی علیہ لکھتے ہیں کئی مرد اور بیجینوں نے کہا کہ نماز کو گناہ کا کام تھا کہ حضور معافی مانگ اور نام راتبہ کون تمہیں سمجھاوا ہے کہ گناہ سے طعبہ کرنا ادنا لوگوں کا کام ہے نیکی کے بعد بھی معافی مانگنا کہ ہم وہ نہیں کر سکے تو چلی شان کے لئے یہ بلند مرتبہ تمہیں کہاں نصیب ہو گا میدانِ عرفات سے لوٹ رہا ہے واضح ہے کہ اللہ وہاں بخش لیتا ہے اپنے بندوں کو مگر آپ سورہ بکرہ دیکھنا ہے جب عرفات سے آؤ اور مشرع الحرام میں ٹھہرو وہاں بھی رات جو ہے عرفہ کی مزدلفے کی اللہ سے معافی مانگ استغفار کا حکم ہو رہا کہ حج پورا ہو گیا معافی ملی مگر معافی مانگ ہم نے روضہ رکھا شام ہوئی حکم ہوا افطار کے وقت کی دعا خبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ عبر عمر عاصر رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے اللہ اللہ امہ انی اصالوکا برحمتک اللہ و سیدک اللہ شہنان تغفر علیہ اللہ تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر شہ سے بڑی ہے میرا گناہ معاف کرنا عبادت کے بعد ذکاعت کے بارے میں بری ہوگی غرور کیا میں نے بڑا انعام کیا اس نے سکین پر سب ضائع کر لوگے دیتے وقت یو تونہ ذکاعت ایک طرف ذکاعت دے رہے اور ایک طرف جھکے ہوئے اس احسان کے بوجھ چلے دبے ہوئے کہ اللہ چاہتا مجھ کو بس طرح مانگنے والا بنا سکتا اگر میں دے رہا ہوں تو محض اس کی میرے بنی یہ بندہ بھی میری طرح کا بلکہ میرے سے بہتر ہو سکتا اللہ کے دیتے وقت جھکے ہوئے ہوتے اسی لئے حضور نے دعا سکائی کہ کہا کرو صدقہ اور خیرات دیتے ہوئے اللہ مجلو مغنم مولاتا جلو مغنم اللہ اس صدقے خیرات کو میرے لیے نفع کا سبب بنانا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہو جائے چٹی نہ بنانا کہ یہ تاوانی ہوئی مال بھی کیا اور ملا بھی کچھ نہ تو یہ ہے توبہ اور استغفار جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی سنت ہم تک پھکائی کہ تمہارا باپ بھی بھول گیا تھا مہرو سمل گیا اور بعد میں اُلٹا درجہ اس کا بلاندگوہ کہ اللہ نے توبہ قبول کی نبی بنایا شریعت دی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم بھی اپنی زندگیاں جیسے اللہ کا منشاہ کہ شکر گزار بندوں کی طرح گزاریں ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس پر زیادہ انعام اس کو اتنا ہی زیادہ جھکنا تھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے پاؤں سوچ جاتے تھے تحجید کی نواز میں تو ام آیشہ رضی نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں فرمایا اللہ نے اگر انعام مجھ پر کیا تو ایشہ میں زیادہ شکر گزار بندانہ بن میں اس احسان کا حق ناز آکھوں اتنا ہی مجھ پر زیادہ اس کے سامنے اپنا ماتھا رگنا تھی کہ تیرا انعام ہے اب اللہ کے بندوں کا حال دو ہے کہ حضرت سے وہ وکر شبلی جا رہا ہے ستنے مرئی ولی اللہ کتہ آ گیا تو آپ نے ہاتھ بانگ لیے ردب سے کھڑے ہو کتہ گزر گیا تو آپ کے شاگروں نے پوچھا کہ حضرت سے لوگ تو اس کو پریت سمجھتے ہیں پتھر مارتے ہیں آپ اس کے لیے احترام کے طور پر کھڑے ہو تو آپ نے حرمایا تم نے سنا ہے وہ کیا کہتا جا رہا تھا وہ زبان حال سے کہتا وہ ان سے نہیں بولتا تھا اپنی حالت سے بتاتا جا رہا تھا کہ شبلی تو بھی کتلا بن سکتا تھا میں تیری جگہا شبلی ہوتا لوگ ہاتھوں میں سے میں تیری جگہا ماں اور تو ایک گلستان ہے مات 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 میں اور تو دونوں ایک ہی باغبان نے پودے لگایا اسی کے ہاتھ سے تو دنیا میں پیدا ہوا اسی خدا نے مجھے پیدا میں اور دونوں تو ایک ہی گلستان کے پودے ہیں مجھ سے مو نہ موڑ نفر نہ کر یہ کتا ہے گرد چلتا فشترہ گل کر دو مہرہ خار ساگ یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کی میربانی نے تجھے بھول بنا دیا مجھے کانٹرہ بنا دیا یہ ہے نظر اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ولی اللہ جا رہا ہے تیراستہ تاہیدر بھی گندہ پانی تاہیدر بھی درمیان چھوٹی سے سرک تھی ایک ہی آدمی گزر سکتا کتا سامنے سے آگیا ولی اللہ پانی نے گندے میں اثر گیا تو لوگوں نے بعد میں کہا حضور آپ نے کتے کی خاطر یہ کام کیا ہم نے تو نماز پڑی فرمایا یار یہ کپڑے جو پرید ہوئے یہ بدن کو یہ لنگ دیا گندہ پانی یہ پانی سے دھل سکتا ہے مگر جو تقبر پیدا ہونا تھا شبلی کے دل میں کہ تو کتے سے بہتر اس تقبر کو کون ساف کرتا کوئی اکل کرو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر سر تمہارے جھک جانے چاہیے کہ اللہ اس طرح کا مجھے بھی بنا سکتا تھا کسی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب کسی مصیبت جزا کو دیکھتے کوئی لولا ہے کوئی لنگڑا کبھی مزاق نہیں اڑا تمہصور نہیں اڑایا فورنا آپ کا سر جھکتا تھا ایک چھوٹے کر کے جس کو بونہ دیکھ حضور سجدہ میں کر گیا کہ اللہ مجھ کو اس طرح کا نہیں بنا سکتا ہم دیکھتے ہیں ہنستے ہیں کہ یہ چھوٹی جی آرہ جا رہے فرمایا اللہ تجھے اس طرح کا نہیں بنا سکتا اب بھی بنا سکتا کوئی بیماری لگ جائے کبڑا ہو جائے تو آج ہی کر اور شکر گزار بند کر رہے کہ اللہ نے اگر مجھ پر انعام کیا تو میں اس کا شکر گزار ہوں تو اس طرح اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ایک ایک لفظ جو اس میں آیا یہاں تکبر کی برائی بیان ہوئی کہ عبلیس غرور کی ویعہ سے مرا گیا تکبر ازا دی ازا خار کرد بزندان لانت گرفتار کرد تکبر نے ازا دیل تو اس لیے اکر جانا شیطان کی سنت ہے معافی مانگ لینا حضم علیہ السلام کی سنت اور پہلے ہی حکم پورا کرنا فرشتوں کی سنت صلی اللہ تعالیٰ توفیق دید کہ ہم بھی اللہ رسول کی ہزائیات توجہ سے پڑھیں اپنے دنوں میں ان کو اتاریں اور جیسے ڈاکس اب کہہ رہے تھے کہ حقوق کی بجائے فرائض کی فکر کریں باقی خلقِ خدا کے ساتھ ہمیں جو کرنا چاہیے اپنے حصے کام کریں اب ہمارا کام ختم دوسرا کوئی انصاف کرتا یہ نہیں کرتا کسی نے کرلا کہ رسول پروسی تو میرے ظالم ہے میں تو نیکی کر کے تنگ آگیا ہوں آپ نے خورنا کہ تو سچ بور رہا تھا تو گرم گرم راہ کوئی کے موں میں دے رہا وہ جائیں جہنم میں وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اپنا کرنے والا کام کر اور ایک بہت تنگ آگیا تھا اس نے کہا حضور وزور ٹھیک ہی نہیں ہوتے آپ نے پھر تدبیر بتائی کہ تو سارا سامان اپنا باہر نکال کر سڑک پر رکھ لے جو گزرے پوچھے کیا کہا یار میں یہ بس کی چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنے پروسیوں سے تنگ آگیا ہوں جہاں وہ سے نے یہ کام کیا لوگ گزرے سب نے لعنت میں راہمت کی شروع یار کیوں اس قریب تو تم مجبور کر رہے وہ معافی مانگنے لگے اندر آخر ہماری دانت چھوڑ گا حضور کی تدبیر سے وہ بھی متنبع ہو گا کہ ساری مخلوق لعنت بھی جنہی ہم بری آدھ ہمیں کوئی انسان بن کر بنا زنا چیئے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل حکمت اور زنائی کے ساتھ سب ہمیں تمجھایا ہم اس کو اگر اپنے پرلے باندھ لیں تو دنیا ہی جنت بن سکتے اور دنیا میں شریعت کا جو دین کو بدنام کر دے شریعت کو اگر کوئی غلط تشریح کرتا اس کا اپنا قصورہ شریعت وہی ہے آدم علیہ السلام والی جنت والی کے سب کچھ کی چھوٹی ہے چند چیزیں ہر بارے میں جو نقصان دیں ان کو روک لیا گیا ان کے لئے دوائی دیتے ہیں کہ یہ کہ ان کے روکا وہ روکنے کی چیزیں نقصان دیں باقی کھانو پینا لباس سواریاں ان کینے چیزیں کہ سب کچھ کھاؤ پیو ان چیزوں سے نقصان ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا محمد اللہ علیہ السلام آیات جو تھی یہ آیات تو جو ہے نا سورہ بکرہ کی جو یہ آیات تھی نا یہ تو چونتیس سے لے کر نا میں نے پڑھی ہے سنتیس تک اور وہ جو سورہ آراف تھی نا وہ بالکل پہلے کہ اللہ کہتا میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا وہ دوسرا رکوع شروع ہوتا دیارہ نمبر سے لے کر آراف دوسرا رکوع سورہ حجر 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 سورہ حجر سورہ حجر کا بھی لکھ لینا ٹھیک ہے حوالے ہونے چاہیے یہ لکھ لیں سورہ حجر اور اس کا رکوع ہے تیسرا آیت چھبیس ستائیس ہٹھائیس پلتیس تیس ہاں نہیں اب میں نے کیونکہ یہ قصہ جو نا چکتا جب پڑھتے ہیں نا تو کتابوں میں تخصیص والے الجا دیا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ فرشتوں نے وہ سوال کیوں کیا انہیں ساری باتیں پچھلے درس میں بھی آئی کچھ اس میں ایک عاد رہ گی انشاءاللہ اگلے درس میں انا اس کی وضات لی ہوگی بہت ہم کسا یہ جو ہے مہر بانو یہاں آدھر اور اس پہلے ڈاکر خاندودہ سامنے بات کی تھی انہوں نے آپ دوستوں سے